آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے لکھنو میں سی اے اے کے خلاف گھنٹا گھر پر چل رہا پروٹیسٹ اور وہاں پر جو گھٹنائے گھٹی تھو رہی ہیں اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے کیونکہ کئی ساری گھٹنائے وہاں پر دیکھنے کو ملی ان گھٹناؤں پر ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں جس میں اکھلیش یادو کی بیٹی ٹینہ یادو باقاعدہ وہاں پر پہنچی پروٹیسٹر کے سمرتن میں اور باقاعدہ وہاں جا کر کے ان کے فوٹوگرافی ہوئی باقاعدہ لوگوں کا ساتھ دیا انہوں نے اور سی اے کی مخالفت میں اس پروٹیسٹ میں وہ شامل ہوئی اکھلیش یادو پہلے ہی کتھ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی فارم نہیں بھریں گے سی اے کا کسی طرح سے سمرتن نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو اس پروٹیسٹ کو لے کر کے چرچائے بنی ہوئی ہیں اس میں تین چار چیزیں بہت خاص ہیں لکھنیوں کا گھنٹہ گھر عام طور پر گھومنے پھرنے کے لیے مشہور ہوا کرتا تھا لیکن آج کل پروٹیسٹ کے لیے مشہور ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر مہیلاو نے باقاعدہ چوبیس گھنٹے کا پروٹیسٹ شروع کر رہا ہے چوبیس گھنٹے مطلب چوبیسو گھنٹے چلے گا یہ کبھی بھی یہ ڈسکنٹیو نہیں ہوگا اس کو لے کر کے باقاعدہ یوگی جی کی پولیس کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے جس کے تصویر ہے آپ دیکھئے جو یوگی جی کی پولیس تھی وہ ان پروٹیسٹرز کے کمبل چھین کر کے انہیں چورا کر کے لے جا رہی ہے تمبو اکھاڑ کر کے لے گئی بینا تمبو بینا کمبل کے یہ مہیلائیں وہاں پر ڈٹی رہی صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ہوا اتنا بھی کہ وہاں پر جو بجلی کی جو سویدھا تھی اس کو کٹ کر دیا گیا مطلب جو بجلی وہاں پر لوگوں کو ملتی ہے جو اجالہ وہاں پر ہو رہا تھا اس کو کٹ کر دیا گیا جو ٹوائلیٹس وہاں پر پبلک ٹوائلیٹس بنے ہوئے ہیں ان میں تالہ ڈال دیا گیا ایک طرف تو سوچ بارت ابھیان ٹوائلیٹ بناو ابھیان چلتا ہے لیکن دوسری طرف جیسے ہی پروٹیسٹ کا نام آتا ہے تو بی جے پی کی سرکار گھبرا جاتی ہے اب ایک اور نیا معاملہ اس میں سامنے آیا ہے لکھنو میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کو لے کر کے ایک سو ساٹھ سے زیادہ مہیلاؤں پر باقاعدہ ایف آئی آر درج کی ہے یوگی پلس نے اور باقاعدہ قانون ویوستہ بگاڑنا دھارہ ایک سو چوالس کا انلنگھن کرنا یہ سب معاملے ہیں جس میں مشہور شاعر منور رانہ کی بیٹی کا بھی نام اس باقاعدہ فیرست میں ہے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک سو ساٹھ مہیلاؤں پر ایک ساتھ ایف آئی آر ایک طرف تو مہیلاؤں پر بہت ہوا اتیچار اب کی بار موڈی سرکار دوسری طرف مہیلاؤں پر لگاتار ایف آئی آر پر ایف آئی آر کی جاری ہیں صرف اس لئے کیونکہ وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا لکھنو کا دھرنا سفل ہو پائے گا کیا لکھنو کے لوگ اس کو اتنا سمرتن دے پائیں گے کہ جس طرح دہلی سے ایک آواز اٹھی اور وہ پورے دیش میں گونچی ہے کیا لکھنو بھی اسی طرح سے سینٹر آف اٹریکشن بن سکتا ہے کیونکہ لکھنو کا گھنٹہ گھر کافی مشہور جگہوں میں سے ایک ہے آپ لوگ اپنی رائے میں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کہ اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوچل میڈیا پر یعنی بہت بہت شکریہ